دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عزمالی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے عالمی راہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے مل کر کام کریں وزیر خارجہ نے پاکستان میں متاثرین سلاب کی بحالی اور بنیادی دھانچے کی تعمیرینوں کے لئے اگلے مراحل کے دوران فراغ دلانا عالمی تعاون پر زور دیا ہے سینٹ کے چیرمن نے مشترکہ اہداف کے حصول کے لئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلق تعاون جاری رکھنے پر زور دیا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی کل کراچی میں کھیلا جائے گا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی راہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ مل کر آگے آئیں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے عملی کام کریں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جرنل اسمبلی کے ستترویں اجلاس سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس آفت کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے انصاف کی امید ہے جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں وزیراعظم نے کہا کہ اس بینالقوامی چیلنج کی وجہ سے ہمارے گلیشئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں ہمارے جنگلات چل رہے ہیں اور ہمارا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریٹ سے بڑھا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو رہ عرض پر سب سے گرم مقام بن گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلابوں نے ایک کروڑ دس لاکھ افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے جبکہ شہری علاقوں میں موسم کا مقابلہ کرنے والی تعمیرات میں بھی مشکلات ہیں علاقائی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کا انحصار تنازع جمہ و کشمیر کے منصفانہ اور مستقل حل سے ہی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے یقترفہ اور غیر قانون اقدامات کے ذریعے بین القوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع جمہ و کشمیر کے حیثیت اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی وجہ سے علاقے کے امکانات مزدید کم ہوئے اور علاقہ کشیدگی میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت آبادی کے تناسب میں غیر قانونی تبدیلیوں کے ذریعے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اگلے مرحلے میں متاثرین سلاب کی بحالی اور بنیادی دھانچے کی تعمیر نوکے لیے بین القوام امداد کی اپیل کی ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77 اجلاس کے موقع پر رات نیو یارک میں اپنی ملاقاتوں کے اختتام پر ایک پریس کانفرنسے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر پاکستان کے لیے موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کیا جو سریحاً عالم حدد اور موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ سلاب سے نقصانات کا تخمینہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور ملک کا ایک تہائی حصہ اب بھی زیرعاب ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلابی پانی کے اترنے کے بعد پاکستان بحالی کے منصوبے پر کام کرے گا اور تباہ شدہ انفرسٹریکچر کو بہتر انداز میں تعمیر کرے گا تاکہ یہ مستقبل میں قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکے امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر کمر زمان کاہرہ نے ہم وطنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں سلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پوری قوم کے لیے ایک امتحان ہے وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ پاکستانی قوم کس و نہری تاریخ ہے اور اس نے مختلف قدرتی آفات کے دوران ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی ہے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کے ذریعہ تمام سعودی عرب کے قومی دن کے سلسلے کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے سینٹ کے چیئرمین نے حج کی سلسلے میں بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے سعودی قیادت کی کوششوں اور اقتماعت کو سراہا انہوں نے اس علاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرنے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالقی نے کہا کہ سعودی عرب نے تمام مسلم مالک سے اپنے تعلقات پر توجہ دیتا ہے لیکن پاکستان کو اسلام مالک میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ دونوں مالک کے درمیان تعلقات اسلامی بھائی چارے پر مبنی ہیں سفیر نے کہا کہ دونوں برادر مالک کے درمیان سیاسی مذہبی اسکری اور ثقافتی اور سفارتی تعلقات کی شندار نتائج حاصل ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ کل نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میارے وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا انگلینڈ کو سیریز میں دو ایک کی برطری حاصل ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہی راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے